بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس جو گوگل ایڈسنس پہ مینج ٹیکس انفو کا میسیج آ رہا ہے اس کو ہم کیسے سولد کر سکتے ہیں اور اس کا ایک فارم ہے چھوٹا سا جو کہ ہم موقع تصری دو منٹ کے اندر اندر فٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کیوں کرنا ضروری ہے تو چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے جی میل میں ان بوکس میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 31 ماہی لاس ڈیٹ ہے دوزار اکیس تک اور اس کے اوپر کسی کے پاس چوبیس فیصد اور کسی کے پاس تیس فیصد آ رہا ہے ٹوٹل ارننگ کے اوپر کٹ جائے گا اگر ہم نے اس کو اپلائی نہ کیا 31 ماہی سے پہلے پہلے تو اس کو جو ہے ہم جو ہے اس کو افل کرنے کے لیے سب سے پہلے جائیں گے ٹیکس یہاں پہ آپ گوگل ایڈسنس میں لاغن ہونے کے بعد مینج ٹیک انفو یہاں پہ کلک کریں اس کے بعد یہ آپ کے پاس فارم کھل جائے گا جس کے اوپر ہم کریں گے ہیڈ ٹیکس انفو یہاں پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ویریفیکیشن کے لیے آپ سے جو آپ کے گوگل ایڈسنس یا جی میل کا جو بھی آپ کا پاسفرڈ ہے ویریفیکیشن کے لیے وہ مانگے گا وہ ہم یہاں اندراج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لاغن کر لیتے ہیں آگے پروسس چلے گا یہ اوپر جو ہے انڈویجول کے لیے اکیلے کے لیے اور نیچے جو ہے کمپنی یا جو بھی بیزنس کے لیے ہوتا ہے ان کے لیے تو ہم انڈویجول اکیلے ایک آدمی کا میرا اپنا ہے جب ہم نے بناتے ہوئے بھی انڈویجول دیا تھا تو اس کو یہاں پہ چیک کر کے نیکس کر دیں گے اس کے بعد آتا ہے کہ آپ ریزیڈنٹ یو ایسے کے رہنے والے ہیں کہ نہیں اس کو نو کریں گے اور نیکس کر دیں گے اس کے بعد نیچے یہ اپشن کھل جائے گا ہم یہاں پہ دو قسم کے ٹیکس کے ہیں کہ یہ جو اوپر والا انڈویجول ہے اور نیچے والا بیزنس کے لیے ہے تو ہم اکیلے کا ہے انڈویجول کے لیے تو ہم یہ اوپر والا اپشن سیلیٹ کر کے اس کو سٹارٹ سٹارٹ ڈبلیو ایٹ بن اس کو ہم یہاں پہ کلی کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا لوڈنگ لے گا یہ نیٹ کی سوپیٹ کے اوپر ہے تو یہاں پہ اوپر ہی اوپر آپ کا نام ایٹومیٹک لیے لکھا آ جائے گا یہ یہاں پہ بیزنس کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ہمارا کنٹری تو یہاں پہ ہم نے اسٹیٹ اپنا جو ہے اب اپنے ملک کے حساب سے سیلیکٹ کر لیں جیسا کہ میں اپنا یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے پاکستان سیلیکٹ کر لیا آپ اپنے ملک کے حساب سے ریجن جو سیلیکٹ کر لیں تی آئین نمبر تو ہمارے پاکستان کا جو تی آئین نمبر ہوتا ہے تی آئین نمبر پاکستان تو ہمارا جو پاکستان کا ٹی آئین نمبر ہے وہ سی این آئی سی ہمارا شناتی کا نمبر ہے جو کہ انڈویجویل ہے تو انڈویجویل مطلب ایک آدمی کے لیے تو یہ ہمارا سی این آئی سی نمبر ہے تو یہاں پہ جو ہم اپنا سی این آئی سی نمبر اندراج کر دیں گے اپنا سی نمبر اندراج کرنے کے بعد ہم نیکس پہ کلک کریں گے پرمنٹ ایڈریس مانگ رہا ہے جو کہ ہم نے ایڈسنس میں دیا تھا تو یہاں پہ ہم ایڈسنس میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ پیمنٹس میں جائیں گے جو ہم نے گوگل ایڈسنس میں دیا تھا فیریفائی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ مینج سیٹنگ میں آئیں تو یہ دیکھیں یہاں ہمارا یہ اکاؤنٹ بھی بتا رہا ہے اکاؤنٹ ٹائپ انڈویجول اور نیچے یہ ہمارا مکمل ایڈریس آ چکا ہے جو کہ ہم یہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ اپنا ایڈرس اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میلنگ ایڈریس اس کو سریکٹ کریں گے تو میلنگ ایڈریس بھی ہمارا جو ہے سیم ہے تو یہاں پہ سریکٹ کر کے جہاں پہ میل ہوگا رہیں گے یا جو بھی جو بھی یوٹیوب کی طرف سے ایڈسنس کی طرف سے کوئی لائٹر یا کوئی گفٹ آئے گا تو وہ آپ کو اسی سیم ایڈریس پہ ملے گا یا پھر یہ آپ الائدہ الائدہ بھی دے سکتے ہیں گھر اگر آپ کے پاس آفش یا گھر کا الائدہ الائدہ دینا چاہیں تو چلیں اس کو ہم ابھی ایک دفعہ دیکھنے کے بات جو ہے نیکس کر دیتے ہیں یہ والا آپشن ہے یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے لیے ہے کہ ہم جو ہے یو ایسے کے ساتھ ٹیکس ٹی ٹی ہیں ہمارا ٹیکس ان کے ساتھ لیند دینا اگر یہاں پہ نو کریں گے تو ہمارا تیس پرسنٹ کٹ جائے گا آٹومیٹگلی اور ٹوٹل امونٹ کے پر اور یہاں پہ ہم کریں گے تو ہمارا وہ ہی کٹے گا جو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور وہ بھی صرف یو ایسے کی انکم پہ تو یہاں پہ ہم ٹیکس ٹی ٹی ایس کر کے یہاں پہ ہم اپنا کنٹریز ریکٹ کریں گے جو کوئی یو ایسے کے ساتھ معاہدہ ہے پاکستان انڈیا کا اسی طرح آپ اپنے ملک کا آپ کو معلوم ہے ٹیک نہیں تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں یہ سریکٹ کر لیں گے آپشن اچھا اس کے بعد یہاں پہ مختلف سرویس ہیں جیسے کہ یہ ایڈسنس ہے تو اس کو ٹک کریں گے تو یہاں پہ کچھ آٹیکلز ہیں تو یہاں پہ جو بھی آٹیکلز آٹیکلز ہیں وہ جو بھی ہیں وہ یہاں پہ شو جائیں گے تو ہم اس کو ایک اپشن اس کو سریکٹ کر دینا اور یہاں پہ جو ہے ٹیکس ریشیو جو ہم نے زیرو پرسنٹ کر دینا ہے اور اس کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آتا ہے ٹی وی کا یہاں پہ آٹیکل وغیرہ نو ریزلٹ یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو جو ہم ہنٹی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس شاید کنٹری کے حساب سے نہیں ہے تو اس کو اس آپشن میں آئیں گے اور یہاں پہ آٹیکلز جو بھی ہیں یہ آ جائیں گے اور یہاں پہ ٹیکس ریشیو جو ہم زیرو پرسنٹ کر دیں گے اور اس کو سیلیکٹ کر دیں گے کہ یہاں پہ جو ہم نیکس کر دیں گے تھوڑا لوڈنگ کے بعد ہمارے پاس اس طرح سے پی جائے جائے گا اور اس کے بعد یہ ہے آئی ایم کائی کنفرم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس فورم ہے اس کو یہاں سے ڈانلوڈ بھی کر کے اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کچھ اس کے اندر فیلنگ کی ہے یہ پی ڈیا فائل میں ڈانلوڈ ہو چکا ہے تو اس کو میں نے سیف کر لیا ہے اور اس کو آئی کنفرم کر کے نیکس کر دینا ہے اچھا یہاں پہ وہی نام مانگ رہا ہے فول نیم جو ہمارے چینل کے اوپر آپ نے ایڈ سنس اکارڈ میں جو بھی اپنا فول نیم دیا ہے سیم وہی آپ یہاں سے کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ٹائپ بھی کر کے دے سکتے ہیں اچھا یہاں پہ فول نیم اپنا دینے کے بعد لکھنے یا کوپی پیسٹ کرنے کے بعد یہ والا آپشن آ جائے گا تو یہاں پہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ سکرینچر آپ نے خود کرنے ہیں یہ آپ کا کوئی نمائندہ یا پھر جو بھی ہے آپ کا کوئی جنٹ وغیر ہے تو وہ کرے گا تو یہاں پہ ہم اگر آپ نے خود کرنا ہے تو زیادہ تر یہ انڈویجرل کا خود ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ اوپر والا سیلیکٹ کر گا آپشن جو ہے نیکس کر دیں گے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس یہ یہ جو آپشن کل کیا جائیں گے تو اس کے اوپر والا آپشن جو ہے انڈویجورل یوار ٹیکس رنٹی سیلیکشن پرفومنس ٹورٹیویز یوار گوگل ویڈی ایسے تو اپنے یو ایسے کے ساتھ کسی کسی ہم کا ٹیکس کا کوئی بھی آپ کا حساب کتاب ہے کہ نہیں تمہارا نہیں ہے تو ہم نو کر دیں گے ہو رہا ہے اگری بھی کر دیں گے اور یہاں پہ بھی نیچے جو ہے آئی ایم رسیو ٹیکس نیو پیمنٹس تو ہم نے پہلے دفعہ نیو پیمنٹس لینی ہے یا یہ نیچے والا جو ہے ہم پہلے کئی دفعہ اگر آپ ایڈسن سے پہلے ایک یا دو دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ پیمنٹس لے چکے ہیں تو اپنے اس پہ کلک کرنا ہے تو میں نیو ہوں ابھی میں نے ایڈسن سے کوئی پیمنٹ جو ہے وصول نہیں کی ہے انقریب آنے والی ہے لیکن میں نے بھی کوئی بھی پیمنٹ جو ہے ایڈسن سے بھی نہیں کیا اگر آپ نے ایک دفعہ بھی پہلے پیمنٹس رسیف کر چکے ہیں ایڈسن سے یا اس سے زیادہ دفعہ تو آپ نے نیچے والا آپشن سیلیٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ والا آپشن سیلیٹ کرنا ہوگا میں فاسٹ ٹیم لے رہا ہوں تو یہاں سے اگر آپ پہلے لے چکے ہیں تو یہاں پہ سیلیٹ کرنے کے بعد اپنے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور کوئی چینجنس نہیں کرنی اور سب میٹ کر دینا ہے تو میں جو ہے فاسٹ ٹیم لے رہا ہوں تو میں یہ والا آپشن سیلیٹ کروں گا اور اس کے بعد جو اس کو سب میٹ کر دوں گا یہ لوڈنگ ہو رہا ہے لوڈنگ ہونے تک بیٹ کریں جی اپروڑڈ ہوگی ہو چکا ہے تو ہمارا جو ہے یہ اپروڑڈ ہو چکا ہے ہمارا ٹیکس اسٹیٹس جو ہے مکمل طور پر سب میٹ ہو چکا ہے تو لیجے جنب یہ جو ہے پیج ریفریش ہونے کے بعد لوڈنے کے بعد ہمارا اپروڑڈ ہو چکا ہے اسٹیٹس جو ہے ہمارا اپروڑڈ ہو چکا ہے اور اس طرح سے جو ہے ہمارا یہ 0% 0% آ رہا ہے تو یہ آپ نے 31 ماہی سے پہلے پہلے اپنا فارم فیل کر دینا ہے اگر آپ زیادہ ٹیکسیں بچنا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہ فیل کریں گے تو ایٹومیٹکلی آپ پہ وہ لاغو کر دیں گے ٹوٹل پیمنٹ پہ تو یہ ہمارا 0% ہے اور اگر کوئی ٹیکس لاغو ہوگا بھی تو وہ ہماری USA سے ایڈ کیانے جو ہوگی وہاں سے آنے کے بعد ایڈ کی تو شاید اس پہ کچھ کٹا جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ چکی ہوگی تو برائی بر مانی پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ 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 موسیقی